نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بات ہر وہ بندہ جو اللہ اللہ کی رسول کا فرمبردار بننے کی کوشش کرے سو فیصد تو بننے نہیں سکتے ہم نے کچھ نہ کچھ کوشش کرے کچھ نہ کچھ عمال کرے کچھ اللہ اللہ کی رسول کی فرمبرداری کرے اور نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے اگر نافرمانی ہو جائے تو اس سے توبہ کرے تو ایسا بندہ اللہ اس کو ٹینشن فیری کر دیں گے عرضہ بھی اسے مثلا کوئی دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حاصل اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے اس سے نفرت کرنے والے خود جل بھن جائیں گے خود ختم ہو جائیں گے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا جائے گا ہم پریشان تب ہوتے ہیں ہم دشمن ہم پر تب مسلط ہوتے ہیں جب ہم اللہ اللہ کے رسول کے نافرمانی کرتے ہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی سستی نہیں ہے مہنگی قیمت ہمیں خود ادا کرنی پڑتی ہے تو آئیے تاہ کر لیجئے ہم اللہ اللہ کرسول کے فرمان برداری میں آجائیں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ہو جائے تو توبہ استقفار کریں آپ اس کے لذت دیکھیں پھر اس کا مزہ دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں اللہ یہ سارے مسلمانوں کو اطاف فرمائے ہر کلمہ گو کا ایسی کیفت اطاف فرمائے کہ پھر وہ تجربہ کر لیے کہ ایسا بندہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا ہمارے یہ کراچی میں اس ساتھی کو جانتا ہوں کہ وہ وہاں لانڈی میں رہتے تھے تو ان کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا تو پیسے لگائے دونوں نے اپس میں کاروبار کر کے اب ایک بندے نے ان کے ساتھ کاروبار کے لیے سولہ لاکھ لگائے اب سولہ لاکھ کی بجائے بائیس لاکھ لے چکے تھے تقریبا یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے اب وہ انہوں نے اس کی کمزوری پکڑ لی کہ اس کے ساتھ بتمیدی کریں تو چکر کے پیسے دے دے کہ ہی در ادھر سے کردے بردے پکڑ کے کرتے کرتے سولہ کی بجائے بائیس لاکھ لے چکے تھے پھر بھی بتمیدی ہوں پھر بھی لڑائی جھگڑے گالنگلوچ یہاں تک کہ اس نے فون کیا کہ میں تمہارے بچے غواہ کرلوں گا مزید پیسے ہو دو یعنی سولہ کی بجائے بائیس لاکھ لے چکے تھے پھر بھی آگے ہم جب بچے غواہ اور اس طرح فون پر دھمکیاں دی تو اس نے اللہ سے فریاد کیا ہے اللہ میں تو کیا کر سکتا ہوں میں لڑائی نہیں کر سکتا شریف آدمی لڑ بھی نہیں سکتا اللہ سے فریاد کر سکتا ہے اور اللہ سے فریاد کرنی چاہیے عامی خود ادھر ادھر شکوا نہیں کرنی چاہیے اللہ سے شکوا کرنی چاہیے اللہ کو ایسے دشمن ایسے دشمن کو اللہ کے حوالے کرنی چاہیے اللہ آپ جانے یہ دشمن جانے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اول دیکھئے بچے دھمکی تھی بتمیزی کی فون پر بچے اٹھانے کی دھمکی تھی صبح دس بجے دھمکی تھی اور دوپہر کو بارہ بچ کر کچھ منٹ پر گھر سے نکلے گھر سے روڈ تک اس کا پانچھ منٹ کا سفر تھا جو ایدل کا روڈ پر گیا تو بڑی گاڑی آ رہی تھی اور بڑی گاڑی ٹھٹھا سے کراچی لیاری آ رہی تھی تو روڈ کراس کرنے لگ بڑی گاڑی میں اتنی سپیڈ میں آ رہی تھی جو ٹکر ماری تو بیچارے کا سب کچھ ختم ہو گیا تیرا رب اتنا عائصہ بدلہ لیتا ہے شرط یہ ہے کہ بندہ خود شرفت پر ہو دیانتدار ہو خود پریزگار ہو کسی نہ کسی حد تک سو فیصد تو ممکن ہی نہیں وہ تو صحابہ کرام تھے آج ہم سو فیصد پریزگار تو بن نہیں سکتے ممکن ہی نہیں کہ کمی کو تہیہ ہوں گی اللہ معاف کر دیتا ہے اگر ہم توبہ کریں پھر اگر کوئی دشمن مسلطہ ہوتا ہے اللہ اس کو عبرت کا نشان منائے گا تو میں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں سے کہ ٹینشن فری ہو جاؤ ٹینشن فری ہونے کے لئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمداری پڑھنے کے لئے کرنی پڑے گی جتنا ممکن ہو جہاں ممکن نہ ہو جو کمی کتائی ہو جائیں جو کمی کتائی ہے نینا فرمانی ہو جائیں توبہ کریں فوری توبہ کرنے میں بھی دیر نہ کریں راستے پر چلیں تقویٰ کی کوشش کریں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ علیہ وسلم کے حرف فلمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں کمی کتائی ہو جائیں اللہ سے معافی مانگیں پھر آپ کا دشمن پھر اللہ اسے نمٹے گا اور اس کی نسل کو سبق سکھا دے گا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں